مخالفت میں بنایا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں گا کہ میں خود عرصہ دراز سے اور جب تک زندہ ہوں اس نظام کی وڈیرانہ نظام کی میں مخالفت کرتا رہوں گا کیونکہ یہ ایسا نظام ہے کہ جو غریبوں کے رائٹس شیندتا ہے ان کے حقوق نہیں دینے دیتا ان کی ماں بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے پچھوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے اور بیوائے عورتیں بچاری دربدر ٹھک رکھاتی ہیں الطا حسین اور اس کی قبینا نے 1986 اور 87 میں یہی نعرہ لگاتے ہوئے سیاست کے مدان میں کودے تھے اور آج بھی وہ اس مدان کے اندر ہیں اور ہمیشہ سے ہمیشہ سے لگاتار پاور کے اندر ہیں پچھلے تیس سالوں سے وہ حکومت میں اقتدار کے اندر بیٹھتے ہیں اور اقتدار کے اندر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کو یہ خود وہ ڈیرانہ اور نعبانہ نظام کا حصہ سمجھتا ہے ان تیس سالوں میں الطا حسین یا اس کی قبینا نے ایک پوائنٹ بھی اگر اس نظام کے خلاف کام کیا ہو تو عوام کے سامنے وہ پیش کریں بیسیکلی یہ ایک دھوکہ فراڈ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ شخص وڈیروں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان سے بھی سو گناہ آگے جا چکا ہے اور اس کی قبینا بھی اس نے بزاتے خود اور اس کی قبینا نے جو زندہ ہے جو اس کے ساتھ عرج بھی کام کر رہی ہے کتنی وڈیرانہ نظام کی پریکٹیکلی انہوں نے مخالفت کی یا اس کے خلاف کام کیا اور آن گراؤنڈ وڈیروں سے بڑھ کر انہوں نے کتنی عزتیں لوٹیں کتنے گھر برباد کیے کتنی بچیوں کے سہارے چھینے کتنے بچوں کو یتیم کیا ان کے رائٹس چھینے اور اپنی ایجاشیاں جاری رکھیں ناظرین جو غیرتمند انسان ہوتا ہے جو واقعی خدمتیں گزار ہوتا ہے وہ سادگی میں اپنا وقت گزارتا ہے الطاو سین ساٹھ سال کا ہونے کے باوجود بھی آج بھی میک اپ کر کے کالے بال کر کے میڈیا کے سامنے آتا ہے اور کبھی کوئی عورت انٹری لینے کے بہانے آئے تو بڑا چنچ لاتا ہے اور کہہ کے لگاتا ہے مسکراتا ہے کیوں یہ ایک عادی مجرم ہے ایک کرمینل ہے ایک فراود ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس اپیسوڈ کے سٹارٹ میں میں نے سورہ اخلاص کو اس لیے آج شامل کیا تاکہ آپ اس کا ترجمہ بھی سنیں کہ خدا دلہ جس نے پوری کائنات کریٹ کی وہ خود کہتا ہے کہ میں کسی کا باپ نہیں میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا تو پھر التاو سین جو کبھی پیر بن جاتا ہے کبھی حق پرست بن جاتا ہے اور آج کل وہ روحانی باپ بننے کی کوشش کرتا ہے جو شخص اپنی بیٹی کا باپ نہ بن سکے وہ آپ لوگوں کا کیا روحانی باپ بنے گا جو شخص اپنے لئے دو روٹی نہ کما سکے دو وقت کی روٹی نہ کما سکے وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا جو آپ لوگوں کی کمائی آپ کے حق علال کے پیسے زبردستی چھینٹا ہے پڑے فقر کے ساتھ بجائے شرم کھانے کے فقر کے ساتھ کڑائی والی جیکٹیں سوٹ بین کے آپ کے سامنے آتا ہے اور محل کروڑوں روپے کی پروپٹی اس کا مالک ہے جو شخص اپنی بیوی کو اس کے رائٹ نہ دے سکے اب خدارہ ان کی جو بیوی ہیں ایکس بیوی ایکس وائف جو ہیں ان کی پریس کانفرنس نکالیے اب دیکھئے کہ وہ کیا ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں کیوں انہوں نے وہ کانفرنس کی باتیں وہ چھپائیں کیونکہ طلاق اتنی بڑی بات نہیں لیکن کیا ان کی کوئی سپیشل طلاق تھی اسی لیے وہ چیزیں چھپائی گئیں جب انہوں نے ایک پیسے کا کلیم کیا تو انہوں نے 1.8 ملین پاؤنڈ دے کر اپنی جان چھڑائی ناظرین آپ پاکستان میں رہتے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پاؤنڈ بھی خریدیں علطاف سین نے وہ 1.8 ملین پاؤنڈ کہاں سے لیا اور کیسے ادا کیا یہ ایک سوال ہے آپ کی سوچ کے لیے آپ خود سوچئے میں آپ کے اوپر اپنا اپنیون ٹھونسنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں اور ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ خود ایک بہت بڑے فراد لوگ ہیں کراچی میں حضراباد میں یا پاکستان میں لوگوں کی بچیوں کو اس نے یتیم کیا دوسری سائٹ پہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے دس سے بارہ جو دہیاں رکھی ہوئی ہیں اور دنیا کی مہنگی ترین جن کا کروڑوں میں خرچہ ہے وہ اس کی تربیت کر رہی ہیں الطاف سین کو اپنی بیٹی تو بڑی اس انداز میں پسند ہے کہ اس کو تربیت اچھی ہو اس کو ہر فسیلٹی ملے باپ کی ہمیشہ خواہش بھی یہی ہوتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ حق حلال سے ہو الطاف سین نے آج تک زندگی کے اندر اپنے لیے دو وقت کی روٹیننگ کمائے اور اپنی بیٹی کے لیے کیا کچھ اب اس نے فسیلٹیز نہیں رکھی کیا اسی طرح جس طرح اپنی بیٹی کو ٹریٹ کرتا ہے کراچی اور ہیدر آباد کی یا پاکستان کی بیٹیوں کو اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے نہیں یہ سب فراڈ ہے جھوٹ ہے فریب ہے آپ کے ساتھ ہو رہا اس شخص نے جیسے وہ ڈیرے لوگوں کی بچیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اسی طرح اس نے بھی بہت ساری عزتوں سے کھیلا اور کہیوں نے تو عبدالستار ایدی کہ جو جھولے ہیں ان کو بھی استعمال کیا لیکن الطاف سین وہ بھول گیا کہ وہ بھی ان کے بھی بطن سے اس کی بیٹا یا بیٹی نے جن ملیا ہوگا کیا آپ کبھی اس نے ان کے بارے میں سوچا کیونکہ جو ان کی لندن میں بیٹی ہیں وہ ریجسٹرڈ بیٹی ہیں کاغذات میں سامنے آتی ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا کیا ہے یہ میرا اوپن لے اب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ کو گوابنا کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں کہ الطاف سین کو یہ میرا چیلنج ہے کہ ہفتے کے اندر اندر دس دن کے اندر اندر میرے اوپر عدالت میں کیس کرے کہ اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں اگر وہ کیس نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سہی کہہ گیا ہوں کہ الطاف سین ایک گھرا ہوا کریکٹر لیس آدمی ہے فراڈ آدمی ہے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے جو 1986 اور 87 میں نعرہ لگایا تھا وہ ہی آج نعرہ لگانے کی کوشش میں مصروف ہے اور اس کی کبینہ کرپ کبینہ اس کا پورا ساتھ دے رہی ہے تو آج کی اپیسوڈ میں سب سے پہلے میں ڈاکٹر فروکستار نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق تھی اور دوسری بیوی سے شادی کی پہلی بیوی خاندان سے ہی تھی اور اس طلاق کی ان کے ابو کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے کبرستان کا راستہ لیا وہ ڈیرے اپنی نکرانیوں کے ساتھ اپنے مزاروں کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں بھی کرتے ہیں زبردستی بھی کرتے ہیں دوسری سائٹ پہ انہی چیزوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایم کیم الطاف گروپ سٹینڈ لیے ہوا ہے لیکن کیا یہ حقیقت میں سٹینڈ ہے یا غلط سٹینڈ ہے ڈاکٹر فروکستان نے اپنی ہی سیکٹری شاہدہ چوستی سوری شاہدہ چشتی سے شاہدی کی جو آج کن امریکہ کے اندر پہنگ گئیسٹ ہے پچھلے سال ان کی بیٹی کا آپریشن ہوا لیکن ڈاکٹر صاحب آج تک ان کی خبر لینے کے لیے نہیں گئے بڑیرے اسی طرح ہی کرتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں وہ پچھلوں کو بھول جاتے ہیں اور ان کی خبر بھی نہیں لیتے تو ڈاکٹ صاحب کا بیہیویر کیا اسی حساب سے نہیں جیسے وڈیرہ شاہی ہے ان میں اور وڈیرے میں فرق کیا ہے ڈاکٹ صاحب کو نہیں پتا کہ کس قسم کے کرائمز ایمکی ایم کے اندر ہو رہے ہیں جو کہ وہ ایک وڈیرہ شاہی نہیں کرتے ان میں کیا فرق ہے ان میں میرے حساب سے کوئی فرق نہیں لیکن خودارہ آپ سوچئے کہ ڈاکٹ صاحب نے ایک بیوی کو طلاق دی اور اس کے بعد دوسری سیکٹری سے شادی کر لی جیسے کہ وڈیرے اپنی نکرانیوں سے کرتے ہیں وڈیرہ شاہی نمبر تین یہ ہیں رضا حرون ایک دفعہ اپنے ہی ایک کارکن کے گھر نکبزنی کرتے ہوئے پکڑے گئے پٹائی ہوئی مقدمہ الطاوسین کی عدالت میں گیا روحانی باپ کی عدالت میں گیا تو فیصلہ دیکھئے کہ اس کارکن کو اپنی بیوی کو طلاق دینا پڑی اور پھر اسی بیوی سے رضا حرون صاحب نے شادی کر لی اب حالت ایسے ہے کہ وہی بیوی رضا حرون صاحب کو کسی صورت میں بھی اکیلا چھوڑ اپسانے نہیں کرتی کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا کریکٹر کیا ہے ناظرین یہ ایسی کہانیاں ہیں جو کہ ایک حقیقت میں نظر آتی ہیں کہ وہ لوگ جو وڈیروں کے خلاف نوابوں کے خلاف اور ایسے گنونے سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں تو پریکٹیکلی ان کا خود اپنا کرتار سامنے کیا آ رہا ہے رضا حرون صاحب آپ کیا کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ کن کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں کن کن کے پیچھے پھیرتے ہیں یہ کیا عوام کو خود بتائیں گے کہ عوام اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو خود نائن زیرو سے یوتے مارتے ہوئے بہر نکالیں آپ وہ لوگوں جو انتہائی گٹیا ترین گھرے ہوئے لوگوں اور بڑی کالنیں کھڑی کر کے سامنے آتے ہو کہ جیسے تم سے بڑا کوئی عزتدار ہی نہیں تم لوگوں کے اپنے کردار اتنے مشکوک کیا حقیقت میں گندے ہیں اور انگلیاں تم دوسروں پہ اٹھاتے ہو کم از کم اپنے گھرے بان میں جانک لیا کرو کہ تم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بھولا تھا کہ میں پوری دنیا کے سامنے آپ کو ننگا کروں گا اور وہ وقت اور چکا ہے کہ میں اپنی عوام سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ خدارہ اپنی انویسٹیگیشن کو جی جیے اپنی آنکھیں کھولیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں اکیلے میں لوگ اپنی بیٹیاں نہیں بیجنا پسند کرتے ایون ان کے اپنے کارکون ان سے فاصلہ دور کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ان کے کردار عویزہ ہیں یہ ہے روح صدیقی ساہر ان کو بہت شوق ہے ڈولکی بجانے کا یہ حقیقت میں جس جگہ پہ بیٹے ہیں ان کو کسی اس علاقے میں ہونا چاہیے تھا کہ جس علاقے میں جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہیں کیوں ان کا دنڈا ہی کچھ ایسا تھا جس کی بنا پر آج جس دفتر میں بیٹے ہیں ان کو اس خدمت کے عوض یہاں تک لایا گیا ہے روح صدیقی نے بہت ساری لڑکیوں کی زندگییں تو باقی ہیں ان کو لارے لگائے نوکریوں کے بہانے بنائے اور آج بھی اپنے دفتر کے اندر ایک معروف سیاسی جماعت کے بیٹے جن کے اوپر بھی ایک اپیسوڈ آئے گا مل کر ایشیاں کرتے ہیں شرم ان کو ذرا نہیں آتی اپنی عمر نہیں دیکھتے اپنا لباس نہیں دیکھتے کہ کونسے رنگ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں کبھی لال کبھی نیلا جو بھی شوخ رنگ ان کو مل جائے ان کو تو بھول گیا ہے کہ ایک دن انہوں نے اللہ کے ہاں حاضر بھی ہونا ہے وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب وہ تمام لڑکیاں جن کی زندگیوں کے ساتھ یہ بھائی صاحب کھیل چکے ہیں انشاءاللہ ان کے جوتے ہوں گے اور ان کا سر ہوگا یہ لوگ اتنے بہروپی ہیں باتیں کرتے ہیں وڈیروں کے خلاف حقیقت میں وہ ڈیرے شاید دس پرشن خراب ہوں گے بیس پرشن خراب ہوں گے پچاس پرشن ہوں گے لیکن یقین کیجئے یہ ہزاروں گناہ انتہائی گھٹیا ترین بلکل جس کو آپ کے موں کے الفاظ نکالتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یہ وہ لوگ ہیں بہت گھٹیا کریکٹر لیکس جن کو کسی عزت بیستی کا احساس نہیں ٹی وی پر بیٹھ کے دوسروں کو تنس کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جن کو تنس کرتے ہیں شاید ان کے بارے میں پوری انفرمیشن نہیں ہوتی اس لیے وہ جواب نہیں دے پاتے میں جو اگلا اپیسوڈ ہے جو بقایا ان کی پرسنیلیٹیز ہیں الطا حسین کے کبینہ کی ان کو ایک ایک کر کے پیش کروں گا الطا حسین اگر تمہیں تھوڑی سی سلف رسپیکٹ تمہارے اندر ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ جو کچھ میں نے ویڈیو میں بولا وہ غلط ہے تو تم اس کو عدالت میں کہیں بھی چیلنج کرو میرے خلاف کیس کرو اگر تم نہیں کرو گے تو میں اور عوام یہ سمجھیں گے کہ جو کچھ میں نے بولا وہ صحیح بولا اور سچ بولا اور یہ ڈرامے بازیاں اب پن کر دو اب ختم ہوگی تمہاری ڈرامے بازیاں انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ انشاءاللہ موسیقی